اس ویڈیو میں نظر آ رہے پیشنٹ کا نام اکبر حسین ہے جو کہ دماغی بیماری میں مبتلا ہو کر زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اکبر حسین گلبرگر شہر کے امیس کے مل کا رہنے والا ہے اور دماغی بیماری کی وجہ سے امیس کے مل خدیر چوک پر موجود فران ہسپیڈل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور کافی سیریس کنڈیشن سے گزر رہا ہے اس پیشنٹ کے گھر والے معاشی حالت سے کمزور ہیں اور جیسے تیسے اب تک دوسرے ہسپیڈل میں تین لاکھ سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں اور اب فران ہسپیڈل میں شفٹ کیا گیا ہے آگے علاج کے لیے مزید تین لاکھ روپیوں سے زیادہ کا خرچ بتایا جا رہا ہے جو کہ گھر والے اب اتنی بڑی رخم جمع نہیں کر سکتے مجبوری اور بیبسی کی حالت میں اس نوجوان کی جان بچانے کے لیے ماں بھائی بہن اور دیگر لوگ اس ویڈیو کے ذریعہ تمام سے مدد کی گزارش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے کی گئی ایک چھوٹی سی مدد سے ایک نوجوان کی جان بچ سکتی ہے گلبرگہ ہیڈلائنز کے ذریعہ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے اسکرین پر پیشنٹ کے گھر والوں کا اکاؤن نمبر فون پہ گوگل پہ اور کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے آپ اپنی حیثیت کے حساب سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ ان کی مدد کر سکیں میرا بیٹا بہت سیریت ہے اگر ہم مدد کرو اکچھا ہے بولو میں ہی ان کی ماں ہوں میرا بیٹا ہے کہ ہی تابیدار کو کوشش کرو بیماری دیماغ کا آپریشن کرو میرا بیٹا ہے دیکھو ضرور مدد کرو دیکھو اکبر حسین میرے ہزبینڈ ہے ان کے دو مہنے سے علاج چل رہا ہے اور وہ بہت سیریس کنڈکشن میں ہمار سے جتا ہو سکے ہم کوشش کر رہے ہیں پھر بھی ابھی کچھ بول نہیں سکتے ان کی کنڈیشن کے ساتھ ہیں اور پیسوں کی ضرورت ہمیں پڑ سکتی ہے آپ لوگ ہماری مدد کیجئے بہت مہربان ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہمارے بھائی دو مہنے سے بہت سیریس ہے نماغ کا اپریشن ہوا مدد کی سخت ضرورت ہے جتنی ہو سکے مدد کرے تو بہت بہت شکریہ بہت دعا آتی آپ کو ہم بھوٹے انشن میں بہت فکر ہے دعا کی بھی سخت ضرورت ہے اور پیسیں کی جتنے جلدی کوشش کرے بہت مہربانی ہوگی بھائی صاحب کا اپریشن ہوا ایسا دیماغ کا نشپٹ کے ہماری زیادہ سے زیادہ مدد کریے بہت پریشان ہے مال بہت پریشان ہے زیادہ سے زیادہ مدد کریے یہ میرا آکانڈ نمبر ہے پلیس زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو تمام گلوبرگے کے درد مردانہ لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اکبر نامی ایک شخص جو کافی دنوں سے زیرے علاج ہے گلوبرگے میں جن کا علاج چر رہا تھا علاج آئے دن اکبر کی حالت تشویشناک ہوتے جا رہی ہے آگے کے مزید علاج کے لیے ان کو شولاپور جانے کی ضرورت ہے لیکن ان کی غربت کی وجہ سے وہ لوگ شولاپور کو لے کے جانے سک رہے ہیں تو میں گلوبرگے کے تمام جو لوگ مدد کرتے ہیں ان سے میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اکبر کی مدد کے لیے آپ اپنا مالی تاؤن دے اکبر کو ایک چھوٹا سا بچہ پانچ سال کا ہے اور اکبر کی عمر لگ بگ ابھی تیس سے بتیس سال کی عمر ہے ایسی عمر میں یہ آج زیرے علاج ہے تقریباً ایک سال سے ان زیرے علاج ہے اب مہلے والے بھی تقریباً کئی وقت اکبر کا مالی امداد کر چکے ہیں اب یہ میڈیا کے ذریعے سے ایک اکانڈ نمبر ان کے چھوٹے بھائی کا دیا جا رہا ہے فون پہ بھی ہے اس پہ گوگل پہ بھی ہے آپ کی مدد فون پہ یا گوگل پہ کے ذریعے سے بھی ان کی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے بھائی ساب اکبر حسین کی دو مہنے پہلے برین کی نسٹ ڈیمیز ہو گئی تھی کیوپیو ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے آپریشن وگرہ ہو گیا تھا دو مہنے پہلے کچھ لوگ تھوڑے بہت مدد کرے تھے بھی دوست ایبہ وگرہ کچھ لوگ مدد بھی کرے تھے اس میں فرخان بھی کا بھی تھوڑا بھت بڑا یہ تھا ان کا بھی ابھی تھوڑے تھوڑے اس میں اور ذرا حالت خراب ہو گئی ہے تھوڑا کنڈیشن ان کی خراب ہے دو مہنے ہو گیا آپریشن ہو کر پھر بھی ان کے حالت میں صدار نہیں آ رہا ابھی فیلحال پیسوں کی بہت تنگی ہے اور پیسہ بھی قدم ہو گیا ہے تو اس میں جو بھی دوست ایباب ہیں جو جتنا بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے جو بھی ہو سکا ان کے اس میں مدد کریں بہتر ہوگا اور یہاں پہ فیلال فاران ہسپیٹل خدیر چوک پہ گورنمنٹ اسکول کے اپوزٹ میں ہے وہاں پہ فیلال ایڈمیٹ ہے انہوں اکبر اسے نام ہے انہوں کا یہ ان کے بھائی ساپ کا اکانڈ نمبر ہے جن سے جو بھی مدد ہوتی ہے یہ اکانڈ نمبر پہ ڈال دیجئے گا مہربانی ہوتی ہے دعا کی بھی درخواست ہے اللہ کس کی دعا کیا ہے پھول کرے بہتر ہوتا دعا کریں کہ ان کے حالت میں جل سے جل سودھار آئے بہت پریشان ہیں لوگ جن کی پریشانی میں جل سے جل دن کی پریشانی بھی دور ہونے کے لئے دعا کی درخواست ہے ہوتے نمبر پریشانی میں دعا کی بھی د attendance